ہائے ایوریون اگر آپ کے بال بھی بہت زیادہ فریزی ڈرائے اور رف ہو گئے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ہیر جل بنانا سکھاؤں گی جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے فریزی ہیرز کی جو پروبلم ہے وہ سولو ہو جائے گی اور آپ کے بال پہلے سے زیادہ سوفٹ اور سموت ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ کوزش شیئر کروں گی فریزی ہیرز کی اور آپ کو اس کا سلوشن بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے بالوں کو فریز فری بنا سکتے ہیں سو میک شور کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے بال فریزی کیوں ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی جب ہمارے بالوں کے اندر محشر کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے بال ڈرائے رف اور فریزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اپنے بالوں کے اوپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو کیمیکل ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد جو آپ کے بال ہیں وہ فریزی ہو جاتے ہیں آپ کے بالوں کے اندر سے محشر ختم ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہمیں فریزی ہیرز کا ایشو فیز کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کو فریزی نیس سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بالوں کو ٹیب ووٹر سے ووش کریں یعنی کہ گھروں میں جو نورمل پانی ہوتا ہے آپ نے اس پانی سے اپنے بالوں کو ووش کرنا ہے کبھی بھی آپ نے گرم پانی سے اپنے بالوں کو ووش نہیں کرنا کچھ اور بھی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو یوز کر کے آپ اپنے بالوں کو فریز فری بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہیر جیل بنائیں گے تو اس ہیر جیل کو بنانے کے لیے آپ نے اس طرح سے ایک باؤل لینا ہے اور اس باؤل میں آپ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل اس طرح سے آپ نے دو بڑے چمچ بھر کے اس میں ایلو ویرا جیل لیڈ کرنی ہے ایلو ویرا جیل آپ کے بالوں کو موشی رائز کرے گی آپ کے بالوں کے اندر موششل لے کر آئے گی اور آپ کے بالوں کو فریز فری بنائے گی آپ کے بالوں کو پہلے سے زیادہ سوفٹ اور سموتھ بنائے گی اس طرح سے آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل لیڈ کرنی ہے ایلو ویرا جیل ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں بلیک سی ڈوئیل ایڈ کریں گے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا اس طرح سے آپ نے بلیک سی ڈوئیل لینا ہے اور آپ نے دھو بڑے چمچ بھر کے اس میں بلیک سی ڈوئیل ایڈ کر دینا ہے بلیک سی ڈوئیل کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں یہ آپ کے ہیر فول کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے ہیرز کی گروت کو انکریز کرتا ہے آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور وقت سے پہلے جو آپ کے بال گری ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے اس اوئل کو یوز کرنے کے بعد آپ کا ہیر فول کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کے بال پہلے سے زیادہ لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس میں روس میری اسینشل اوئل ایڈ کریں گے یہ بھی آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا اس طرح سے آپ نے روس میری اسینشل اوئل لینا ہے اور آپ نے اس کے 8 سے 10 ڈروپس اس میں ایڈ کر دینے ہیں 8 سے 10 ڈروپس آپ نے اس میں روس میری اسینشل اوئل کے ایڈ کرنے ہیں روس میری اسینشل اوئل آپ کے ہیرز کی گروتھ کو انکریز کرے گا آپ کے بالوں کو پہلے سے زیادہ سٹرونگ اور ہیلتھی بنائے گا آپ کے بالوں کے اندر بلڈ سرکولیشن کو انکریز کرے گا اس کے علاوہ روس میری اوئل آپ کے بالوں کو فریز فری بنائے گا اور ہیر فول کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کرے گا روز میری اویل ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب تک اس کی کریم لائک کنسسٹنسی نہ آجائے تب تک آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے بیسیکلی یہ والی جو ہیر جیل ہے اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں یہ آپ کے بالوں کو فریز فری بنائے گی آپ کے بالوں کے اندر جو ڈرائنیس ہوتی ہے یہ اس کو ختم کر دے گی اور آپ کے بالوں کو پہلے سے زیادہ سوفٹ اور سموتھ بنائے گی آپ کے ہیر فول کو کنٹرول کرے گی اور آپ کے بالوں کے اندر شائن لے کر آئے گی اس ہیر جیل کو یوز کرنے کے بعد آپ کے بال ایزیلی ڈی ٹینگل ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ والی جو ہیر جیل ہے یہ آپ کے بالوں کو مہچی رائز کرے گی آپ کے بالوں کے اندر تھکنیس لے کر آئے گی آپ کے بالوں کو پہلے سے زیادہ سوفٹ اور سموتھ بنائے گی اور آپ کے ہیرز کی گروت کو بھی انکریز کرنے میں ہیلپ کرے گی اور آپ کے بالوں کے اندر جو ڈرائنیس اور فریزی نیس ہوتی ہے یہ اس کو ختم کر دے گی اور آپ کے بالوں کو پہلے سے زیادہ فریز فری بنا دے گی اور آپ کے بالوں کے اندر شائن لے کر آئے گی ہانجی تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہیر جل بن کے ریڈی ہو گئی ہے میں نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور ان کو مکس کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے اس کی کریم لائک کنسیسٹینسی مل جائے گی فائنلی ہماری ہیر جل بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ بالکل اورگینک ہے اس کے اندر ہم نے کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کیا یہ کیمیکل فری ہیر جل ہے تو سیم اسی میتھڈ کو پولو کرتے ہوئے آپ گھر میں خود بھی اپنی ہیر جل بنا سکتے ہیں وہ بھی بد اوٹ اینی کیمیکل آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے جب تک اس کی کریم لائک کنسیسٹینسی نہ آ جائے تین سے چار منٹ کے لیے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو اس کی کریم لائک کنسیسٹینسی آ جائے گی اور آپ کی ہیر جل بن کے ریڈی ہو جائے گی فائنلی ہماری ہیر جل بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے کوئی بھی ایمٹی کنٹینر لینا ہے اور اس ایمٹی کنٹینر کے اندر آپ نے اس ہیر جل کو سٹور کر کے رکھ دینا ہے تو یہاں پر میں نے یہ کنٹینر لیا ہے اور اس کنٹینر کے اندر میں اس ہیر جل کو سٹور کر کے رکھ دوں گی آپ اس ہیر جل کو ایزیلی 3-4 مند تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جتنی کونٹیٹی میں آپ نے اس ہیر جل کو بنانا ہے اس لحاظ سے آپ چیزوں کی اماؤنٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جس کونٹیٹی میں میں نے اس ہیر جل کو بنایا ہے اگر سیم آپ بھی اسی quantity میں اس hair gel کو بنائیں گے تو one month تک easily آپ اس hair gel کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد جیس hair gel کی application کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو use کرنا ہے شاول لینے کے بعد جب آپ کے بال 50% تک dry ہو جائے then آپ نے اس hair gel کو اپنے بالوں کے اوپر apply کرنا ہے بلکل تھوڑی سی amount میں آپ نے اس hair gel کو لینا ہے اور آپ نے اس hair gel کو اچھے طریقے سے اپنے بالوں کے اوپر apply کر لینا ہے especially supplements کے اوپر اس hair gel کو use کرنے کے بعد آپ کے بالوں کے اندر جو بھی dryness اور freeziness کی problem تھی وہ ختم ہو جائے گی آپ کے بال پہلے سے زیادہ soft اور smooth ہو جائیں گے اور آپ کا جو supplements کا issue ہے وہ بھی solve ہو جائے گا ایک مہینے تک آپ اس hair gel کو use کریں ایک مہینے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کے اندر visible difference دیکھنے کو ملے گا آپ کے بال freeze free ہو جائیں گے آپ کے بالوں کے اندر جو بھی dryness ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال پہلے سے زیادہ soft اور smooth نظر آئیں گے ہمیشہ wet hairs کے اوپر آپ نے تھوڑی سی amount میں اس hair gel کو use کرنا ہے اس hair gel کو apply کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو comb کر لینا ہے آپ کے بال re-tangle ہو جائیں گے اور easily comb ہو جائیں گے ایک مہینے تک آپ اس hair gel کو use کریں ایک مہینے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کے اندر visible difference دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ tips share کروں گی جن کو use کر کے آپ اپنے بالوں کو freeziness سے بچا سکتے ہیں تو tip number one ہے avoid chemical treatment جب آپ chemical treatment کرواتے ہیں تو chemical treatment کروانے کے بعد آپ کے جو بال ہیں وہ کافی زیادہ dry, rough اور freezy ہو چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنے بالوں کو dryness اور freeziness سے بچانا چاہتے ہیں تو hair dye اور blue dryer کا جو use ہے وہ بہت کم کر دے tip number two ہے avoid heating tools جب آپ daily basis پہ dryer اور statener کا use کرتے ہیں تو آپ کے بال کافی زیادہ damage ہو چاہتے ہیں اس لئے آپ ان کا استعمال تھوڑا سا کم کر دے اور جب بھی آپ نے ان heating tools کو use کرنا ہے تو ان heating tools کو use کرنے سے پہلے آپ نے کوئی بھی heat protective serum لازمی apply کر لینا ہے heat protective serum آپ کے بالوں کو damage ہونے سے بچاتا ہے اس لئے آپ نے جب بھی ان heating tools کو use کرنا ہے تو ان heating tools کو use کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کے اوپر heat protective serum لازمی apply کر لینا ہے tip number three ہے avoid over washing your hair جب آپ daily basis پہ اپنے بالوں کو wash کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بال کافی زیادہ damage ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے کبھی بھی daily basis پہ اپنے بالوں کو wash نہیں کرنا ہے ایک دن چھوڑ کے آپ اپنے بالوں کو wash کر لیں tip number four ہے choose your shampoo wisely ہمیشہ وہ والی shampoo use کریں جو کہ sulfate اور paraben free ہو اگر کسی shampoo کے اندر sulfate اور paraben ہوگا تو آپ کے بالوں کو وہ کافی حد تک damage کر دے گا اس لئے ہمیشہ sulfate اور paraben free shampoo use کریں tip number five ہے must apply conditioner after shampoo یعنی کہ shampoo use کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں conditioner last میں apply کرنا ہے conditioner کو آپ نے کبھی بھی skip نہیں کرنا ہمیشہ اپنے بالوں کو shampoo کرنے کے بعد آپ نے conditioner last میں apply کرنا ہے tip number six ہے hair oiling week میں دو دفعہ last میں آپ نے oiling کروانی ہے جو کوئی بھی oil آپ کے بالوں کی اوپر سوٹ کرتا ہے آپ نے اس oil سے اچھے طریقے سے اپنے بالوں کی مساج کرنی ہے tip number seven ہے always washing your hair with normal tap water یعنی کہ جب بھی آپ نے اپنے بالوں کو wash کرنا ہے تو اپنے بالوں کو wash کرنے کے لئے ہمیشہ آپ نے tap water use کرنا ہے کبھی بھی آپ نے گرم پانی سے اپنے بالوں کو wash نہیں کرنا اور جو last tip ہے وہ ہے hair mask week میں ایک دفعہ last میں hair mask use کریں basically hair mask apply کرنے سے آپ کے جو بال ہیں وہ deeply moisturize ہو جائیں گے آپ کے بال پہلے سے زیادہ soft اور smooth ہو جائیں گے آپ کے بالوں میں shine لے کر آئے گا آپ کے بالوں کو freeze free بنائے گا اور آپ کے بالوں کو damage ہونے سے بچائے گا جو کوئی بھی hair mask آپ کو suit کرتا ہے week میں ایک دفعہ last میں آپ اس hair mask کو use کریں so یہ تھی آج کی ویڈیو I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی زیادہ helpful رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی family اور friends کے ساتھ لازمی share کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور اس کے ساتھ جو bell icon ہے اس کو بھی press کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے اور یہ میرا instagram handle ہے آپ لوگ یہاں پر بھی مجھے follow کر سکتے ہیں so yeah that's it for today's video thanks for watching اللہ حافظ take care